موسیقی اسلام علیکم فرنس کلوپل کورنر میں خوش آمدی اسلام علیکم دوستوں اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو باندی ڈراما کے آنے والی اپیسوڈز کی مکمل کہانی اور لاسٹ اپیسوڈ تک کا ایک کوروڈ ویو دیں گے لہٰذا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ایک بٹن ضرور دبائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا سکیں تو ہم شروع کرتے ہیں آنے والے چند اپیسوڈز میں سی ہونے والے ایونٹس کی طرف جیسا کہ اب تک ہم جان چکے ہیں کہ ولی کان کو میرو پہلی ہی نظر میں بہت پسند آئی تھی لیکن تب وہ ہرگز یہ نہیں جانتا تھا کہ میرو اس کے گھر میں ہی کام کے لیے آئے گی آنے والی اپیسوڈز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرو اور تاور کے درمیان ہونے والے واقعے کے بعد میرو اپنے آپ کو بہت رونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ ولی کان کو بتانے سے نہیں رکھ پائے گی چونکہ اس نے یہ پہلے ریسائٹ کر لیا تھا کہ وہ یہ سب ولی کان کو نہیں بتائے گی لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھے گی کہ ولی کان کے علاوہ اس بات کو اور کوئی نہیں سمجھے گا اور اس کے لیے صرف ولی کان ہی اس کا اپنا رہ گیا ہے اس سب کی وجہ ولی کان پر اس کا ٹرسٹ کرنا اس کی کیر کرنا اور اس کا خیال کرنا ہے جیسا کہ آپ نے پچھلے اپیسوڈز میں دیکھا کہ ولی کان اس کو ہر موقع پر سیمپتی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ کھرا رہے گا تو یہی وجہ بنے گی کہ میرو یہ سوچے گی کہ اگر اس کی سیچویشن کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ صرف ولی کان ہے اور وہ جا کر سارا واقعہ ولی کان کو بیان کرے گی جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ولی کان ایک پولیس انسپیکٹر لگ چکا ہے اور اس کے بعد اتنی ادھوٹی ہے کہ وہ اس ظالم تاور کو سیدھے راز پر لا سکے اور وہ میرو کی اس بات پر بہت دکھی بھی ہوگا اور اس کے دل میں بدلے کی یہ آگ بھی جلے گی یہاں بر میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ چونکہ ولی کان کی والدہ میرو کو صرف ایک نکرانی سمجھتی ہے تو ولی کان کے لیے اپنے گھر والوں کو اس بات پر امادہ کرنا انتہائی مشکل کام ہوگا کہ وہ میرو سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کچھ پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے تاور اور میرو کے درمیان دیکھا اس کے بعد ولی کان اپنے گھر والوں کو کنونس کرنے میں اور بھی مشکلات کا سامنا کرے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کرنا ہی پائے گا وہ کنونس ہو جائیں گے لیکن میرو ابھی تک بھی ٹوٹلی کنونس نہیں ہے ولی کان سے کیونکہ وہ اسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جس گھرانے کی سربڑا یعنی کہ ولی کان کی والدہ میرو پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ گراتی رہی ہیں چھوٹی چھوٹی گھلتیوں پر مارنا ڈانٹنا اور اس کو اس کی اوقات دکھ لانا یہ سب کچھ میرو سہ چکی ہے لہٰذا اس کے لئے یہ بات تسلیم کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا کہ ایک وڈیرے کان کا لڑکا اس کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے یا وڈیرے کان کا لڑکا اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے جیسا کہ اب تک آپ یہ جان نہیں چکے ہیں کہ اس جامعے میں دو پہنوں ہیں کو کوٹریٹ کیا گیا ہے تاور کے ذریعے اور دوسری وہ ہائی کلاس فیملی ہے جس کا کیس ولی کان ہے لیکن دیکھا جائے تو دونوں فیملی دوسرے سے بلکل مختلف ہیں کیونکہ تاور ایک گاؤں کے اوپر اپنی حکومت چلا رہا ہے اور دوسری طرف ولی کان کی والدہ کی حکومت اس کی فیملی اور اس کے نوکروں تک محدود ہے جن کو کہ وہ چند سو روپے کے عوض خرید لیتی ہے اور سمجھ لیتی ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہو چکے ہیں اور وہ ان پر کوئی میں ظلم اور ستم حق سے کر سکتی ہے لہٰذا ولی کان جو کہ اسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے اپنی نوکرانی جس پر کہ یہ سب ظلم و ستم ہو چکے ہیں اس کو یہ کنوینس کرنا انتہائی مشکل کام ہوگا کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنی لائف پارٹنر بنانا چاہتا ہے آنے والی اپیسورز میں آپ یہی دیکھیں گے کہ ولی کان اپنی اس محبت کو پروف کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گا جب اس کو میرو کی چاہت ہونے والے ظلم کا پتہ چلے گا تو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کا تبادلہ تاور کے علاقے میں ہو اور وہ تاور سے میرو اور اس کی فیملی پر ہونے والے ظلم و ستم کا بدلہ لے سکے لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا لگتا ہے اور آخر کار ممکن ہو جائے گا کہ ولی کان کا تبادلہ اسی علاقے میں ہو جائے گا جہاں پر تاور کا راج ہے اور وہ جا کے تاور کو اس کی عقاد یاد دلائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تم سے اور اس کی فیملی پر ہونے والے ظلموں کا بدلہ لینے آئے ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرو کا باپ تاور کے باپ سے کرزے میں ڈوبا ہوا تھا اور میرو کو دیکھنے کے بعد تاور کا دل پکل گیا تھا اور وہ ہمیشہ سے اس کو چاہتا تھا لیکن میرو اور اس کا باپ چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس رشتے کا اقتطام اچھا نہیں ہوگا اس لئے انہوں نے تاور کے ساتھ کوئی بھی رشتہ جھوڑنے سے انکار کر دیا اور اپنی بیٹی میرو کو اس سے دور بیجنے کی کوشش کی لیکن اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں اس سے بھی بڑے اور بڑے دڑیندے بستے ہیں جو کہ اس کی بیٹی کو وہاں پر بھی کچھ نہیں رہنا دیں گے اور تب کون یہ جانتا تھا کہ تاور اس طرح سے میرو کو خوج نکالے گا اور اس کے ساتھ وہ کرے گا جو اس نے کیا لیکن تاور وہیں پر نہیں رکا آپ نے یہ دیکھا کہ تاور نے میرو کا گھر جلا دیا اس پر الزام لگا ہے اس کے گھر والوں پر الزام لگا ہے اور ان کا گھر ختم کر دیا گے ڈراما اصل میں اس کلچر کی احکاسی کرتا ہے جس میں ایک شخص اپنی پاور کے زور پر لوگوں کو اپنے نیچے دبا کر رکھتا ہے ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور باقی دیکھنے والے کو یہ شو کراتا ہے کہ وہ جو کرا ہے وہ سیک کرا ہے یہی وہ نظام ہے جس میں کہ کوئی گھریب کبھی سر اٹھا کر چل نہیں سکتا اور کوئی امیر کبھی رسوہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اس پر اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا لیکن اس ڈرامے میں وہ سوال کرنے والا شخص آئے گا اور وہ سوال کرنے والا شخص ولی خان کی صورت میں آئے گا آپ یہ دیکھیں گے کہ گھر والوں کو منانے کے بعد ولی خان اس بات پر امادہ ہو جائے گا کہ اب اس کو تہاور کے علاقے میں جا کر وہاں کے لوگوں میں شہور پیدا کرنا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ان کا وڑیرہ جو کچھ بھی کر رہا ہو صحیح ہے لازم نہیں ہے کہ وہ ہر بات ٹھیک کر رہا ہو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ ان کی اپنی سوچ ہے اگر وہ کسی جس کو بڑا سمجھتے ہیں تو اسے بڑا کہنا چاہیے ان لوگوں کو اس بات کا احساس دیرائے گا کہ جو کچھ میڑو کے ساتھ ہوا وہ کل کو ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ان کی بہوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وڑیروں کے اس نظام میں کسی کے بھی گھر میں ولی خان یہ ریالائز کرے گا کہ اس کی طاقت لوگوں میں اس کا اعتماد ہے اس کے لئے وہ لوگ جو کہ اس کے کرز میں زیادہ تر دبے میں ہیں یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہاور جو کہتا ہے وہ صحیح ہے اور اس کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملاتا ہے لہٰذا یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد ولی خان تہاور سے وہی چیز جو کہ اس کی طاقت ہے چھین لے گا اور اس طرح وہ تہاور کو ہی اس کی اوقات یاد دلائے گا اور وہاں کے لوگوں میں بھی یہ شہور پیدا کرے گا کہ وہ اپنی زندگی اپنے حساب سے گزار سکے کیونکہ تہاور کے پاس پاور ہونے کے باوجود سب سے اچھا طریقہ یہی ہوگا کہ اس کے اٹھ گٹھ کے لوگ اس پر سے اعتماد کھو دیں تہاور جو کہ اب تک اپنے اٹھ گٹھ کے لوگوں کو اپنی بات منوانے میں کسی نہ کسی طرح سے کنوینس کر لیتا ہے اور دوسری طرف وہ گاؤں کا ورڈیڑا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کی بات فولو کریں گے سب یہ دیکھے گا کہ اس کی پاور اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے وہ لوگ جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے وہ اب اس کے فیصلوں کو سوال کرنے لگے ہیں اس کے فیصلوں پر شک کرنے لگے ہیں تو وہ یہ سب کچھ دیکھ کر سہ نہیں پائے گا اور وہ وہاں پر ولی خان کے کلاب جنگ کا اعلان کرے گا پھر یہاں سے اصل سٹوڑی آگے شروع ہوگی آپ کے دیکھیں گے کہ ولی خان اور تہاور ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے ولی خان کیونکہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے اور تہاور ایک ظالم تو یہ ایک انٹریسٹنگ سٹوڑی ہوگی جس میں کہ گورنمنٹ کے ریٹ ایک ظالم پہ کیسے قائم کی جاتی ہے آپ آنے والے اپیسورز میں با خوبی دیکھیں گے اور آپ کو اب تک تو آڈیا ہو چکا ہوگا کہ چونکہ اس سٹوڑی کا مین کریکٹر ولی خان ہے تو جیت اسے کی ہوگی اور پھر ولی خان تہاور کو آخر کار اس گاؤں سے بہت دور لے ہی جائے گا اس کو پولیس کے حوالے کر دے گا اور خود میرو کے ساتھ وہاں گاؤں میں رہے گا میرو وہاں بچوں کے لئے سکول کھولے گی پہلے اپنی سٹڑی مقامل کرے گی اور پھر وہاں پر سکول کھولے گی تاکہ لوگوں میں اتنا شعور آ سکے کہ وہ اپنے حق کے لئے لڑ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو بساند آیا تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا میری ویڈیو کو آدھی نہ دیکھئے فل دیکھئے تھائنکیو موسیقی